اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے امیر بلاج کے قتل میں پولیس بھی ملوث اصل قاتل پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب سب انسپیکٹر شکیل بٹ اور بلاج ٹیپو کے قتل سے پہلے کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے گولیاں مارنے والا مظفر جو ہے اس کے دوسرے موبائل نے ساری کی ساری کہانی کھول کے رکھ دی مسلسل جی جو قاتل تھا وہ گوگی بٹ کے ساتھ رابطے میں تھا حملہ آور پچیس سال سے گوگی بٹ کا ذاتی ملازم ہے اہلیہ نے حملہ آور کے حوالے سے عام انکشافات کھت دیئے ایک ایسی سٹوری ایک ایسی خبر نکل کے سامنے آئی ہے جس سے آپ کی رونگتیں کھڑے ہو جائیں گے کہ پولیس بھی اس میں ملوث ہے میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ بغیر انوالمنٹ کے بغیر ریکی کے بغیر کسی اندر کے بندے کے ملے ہوئے یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے لاہور میں انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والے ٹی پو ٹرکہ والا کے بیٹے امیر بلاج کے قتل کے حوالے سے مزید خوفناک قسم کے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں پولیس کے مطابق حملہ آور پچیس سال سے نامزد ملزم گوگی بٹ کا ذاتی ملازم تھا جی بالکل آپ سے ہی سن رہے ہیں جو حملہ آور تھا وہ گوگی بٹ کے پاس پچیس سال سے کام کر رہا تھا ان کا بہت ہی رائٹ ہینڈ تھا ان کا ذاتی ملازم تھا امیر بلاج کو اتوار کی رات ایک ولیمے کی تقریب میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا پوائنٹ بلانک سن کو مارا گیا اس قتل کے حوالے سے مزید خوفناک چیزیں سامنے آئی ہیں پولیس ذرائع کے کنفرم کرتی ہے کہ ملزم کی شناخت ہو گئی ہے اور وہ شیخ پورا کے نواہی گاؤں کا رہائشی ہے پولیس نے حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے رابطہ کیا تھا زیر حراست اہلیا نے حملہ آور کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتائی ہیں حملہ آور کا دوسرا موبائل بھی قبضے میں لے لیا ہے اور جس سے وہ مسلسل گوگی بٹ کے ساتھ رابطے میں تھا جس کے شواہد جو ہے وہ مل چکے ہیں فونڈ ڈیٹا کے مطابق واردات کے روز حملہ آور نے گوگی بٹ سے متعدد بار جو ہے کال کر کے بات کی پولیس نے بتایا کہ حملہ آور جو ہے وہ پہلے بھی گوگی بٹ کے کہنے پر مجرمانہ کاروائیاں کرتا رہا تھا اس سے اپنے بھینوئی کو بھی گولیاں ماری تھیں ملزم جی چار شادیاں کٹ چکا تھا اور وہ مختلف مقدمات نے جیل بھی کٹ کے آیا تھا جانی کے بڑا ہی خطرناک قسم کا ملزم تھا رابطہ ثابت ہونے پر گزشتہ رات پولیس نے گوگی بٹ کے گھر پر چھاپا مارا چھاپا مارتے ہوئے چار گن مین کو جی حراست میں لے لیا ہے دوسری طرف پولیس کی جانت سے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ حملہ آور جو ہے اس نے کبھی بھی سرکاری جو ہے وہ ملازم نہیں رہا تھا پولیس اس کو کنفرم کر چکی ہے پہلے پولیس نے یہ بات بولی تھی کہ جی وہ سرکاری ملازم تھا ایک اہم عہدے پر فائز تھا لیکن جب چیزیں نکل کے سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ وہ تو پچھے سال سے جو ہے وہ گوگی بٹ کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا اس کا رائٹ ہینڈ تھا پولیس کی جانت سے سب انسپیکٹر شکیل بٹ کو بھی لے تفتیش کیا گیا ہے شکیل بٹ جی قتل کے وقت بھی لہور ائرپورٹ پر موجود تھا بالاش ٹیپو شکیل بٹ کو چچا کہتا تھا تقریبات میں دونوں اکثر اکٹھے نظر آتے تھے ویڈیو میں بالاش ٹیپو کے ساتھ سب انسپیکٹر شکیل بٹ بھی نظر آ رہا ہے اورگنائزڈ کرائم یونٹ کی تحقیقاتی ٹیم نے شکیل بٹ کو حراست میں لے لیا تو ارسا آپ کو بتاتی چلوں کچھ خوفناک قسم کی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں یقین کریں کہ یہ قتل جب ہوتا ہے تو عوام کو اتنی زیادہ سمپتی ہوتی ہے کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ ان سارے معاملات سے نکلنا چاہتا تھا ایک شخص جو ہے وہ پڑا لکھا بندہ تھا وہ پسند نہیں کرتا تھا کہ اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے وہ بار بار اس بات کو بولتا تھا کہ یہ قتل و غارت اور یہ دشمنی جو ہے ختم کرنی چاہیے دشمنی سے انسان کو کچھ نہیں ملتا دشمنی انسان کو کچھ نہیں دیتی ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب انسپیکٹر شکیل بٹ کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ شوٹر جو ہے مظفر حسین گوگی بٹ کا پچیس سال پرانا ملازم تھا واردات کے وقت وہ سلسل وہ گوگی بٹ کے ساتھ رابطے میں تھا واردات کے روز ملزم نے گوگی بٹ کو بار بار کالز کی کیونکہ تین دفعہ وہ پہلے جا چکا تھا قتل کرنے کے لیے اس کو گولی مارنے کے لیے لیکن دو یا تین دفعہ جو ہے وہ ناکامی کا سامنا اس کو کرنا پڑا کیونکہ بلاج کے بھائی نے اور سیکیورٹی گارڈ نے اس کو اس کے پاس نہیں جانے دیا گیا اچھا جی واردات کے روز ملزم نے بار بار کال کی گوگی بٹ کو رات گئے سی آئیے پولیس نے نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ہے چھاپا مارا اور گوگی بٹ کے چار بندوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ شوٹر مظفر حسین گوگی بٹ کا جو ہے بڑا ہی پرانا بندہ تھا اور ملزم جو ہے وہ بار بار کسی انسٹرکشنز لینے کے لیے جو ہے کوئی کال کر آتا ہے ان کا اور بھی ان کے متعدد بندے اس ولی میں کی تقریب پہ موجود تھے تو گوگی بٹ کو وہ کال کرتا تھا گوگی بٹ دوسرے بندے کو کال کر کے بتاتا تھا کہ اب یہ کر لو اب وہ کر لو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گوگی بٹ جو ہے وہ واردات کی رات لاہور میں تھا واردات کے بعد پہلے کراچی جاتا ہے کراچی کے بعد وہ بیرون ملک فرار ہو جاتا ہے یعنی کہ اس نے جو کروانا تھا سب کروا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتا ہے امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں پولیس کو کچھ اہم شواہد بھی حاصل ہوئے ہیں جبکہ حملے کی فوٹیج بھی منظر آم پر آ گئی ہے جس میں ملزم کو فائرنگ کرتے ہوئے ساپ دیکھا جا سکتا ہے پولیس کنفرم کرتی ہے کہ قتل کی رات جو تیفی بٹ ہے کراچی سے بیرون ملک چلا گیا جبکہ ملزم مظفر بائیس سال سے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا ذاتی مالیشیا نکلا قتل کی رات گوگی بٹ لاہور میں ہی موجود تھا اور پولیس نے گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر شاپے بھی مارے ہیں ملزم مظفر کی تیسری بیوی نے لاش کے حصول کے لیے پولیس سے رابطہ کیا ہے ملزم مظفر کی بیوی نے پولیس کو کیس کے حوالے سے کافی اہم ترین معلومات فرہام کی ہیں جس سے قتل کیس کو حل کیا جا سکتا ہے اور کافی مدد مل رہی ہے امیر بالاج قتل کیس کی تفتیشی مقامی پولیس چونگ کے پاس ہے اور یہ سیا یہ پولیس تفتیش میں جو ہے وہ کافی معاملت کر رہی ہے پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کا پسٹل کس کے پاس ہے پولیس کو پتا نہ چل سکا آلہ ایک قتل موقع پر کسی نے غائب کر دیا جانی کہ اندر کا کوئی بندہ جو ہے وہ انوالڈ ہے ملا ہوا ہے وہ ہر چیز کو پلان کر رہا تھا ہر چیز کو مینج کر رہا تھا اب میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی بات بتا دوں میری بہت ساری ایسے پولیس اہلکاروں سے بات ہوئی ہے جنہوں نے بتایا کہ جب آپ اچھے سیکیورٹی گارڈز ہائر کرتے ہیں کسی اچھے کمپنی سے سیکیورٹی گارڈز ہائر کرتے ہیں تو وہ آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں وہ آپ کو بہت اچھی انداز میں جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ان کو جان کا خطرہ تھا ان کو پتا تھا کہ دشمندار بندے ہیں ان کے سیکیورٹی اہلکار جو ہے آدھے کھانا کھانے میں مصروف تھے یعنی کہ مطلب پتہ نہیں کہاں سے پکڑے ہوئے تھے کوئی کمپنی نے ہائر کیے تھے یا کوئی جان پہچان کے بندے تھے ان کو ٹرین کر کے رکھ دیا ان کو اس معاملے کی نزاکت کا علم ہی نہیں تھا اگر ان کو نزاکت کا علم ہوتا کوئی ہائرڈ اچھی کمپنی ہوتی جن کے سیکیورٹی گارڈز ٹرینڈ ہوتے تو وہ کھانا کھانے کی بجائے جو ہے وہ پیرا دے رہے ہوتے اس کی جان اتنی زیادہ قیمتی تھی اور اس دن اس نے بولٹ پروف جیکٹ بھی نہیں پہنے ہوئی تھی کیونکہ ولیمے کی تقریب میں تھا تو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھی کمپنیز کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بڑے اٹینٹیو رہتے ہیں تو یہاں پہ جو معاملہ تھا کافی عجیب تھا جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ بتا رہے تھے یہ کھانا کھونہ بھی کھا رہے تھے تو جب آپ کھانا کھونہ کھائیں گے اور اگلے بندے کی جان کو خطر ہے تو پھر کوئی بھی تاک میں بیٹھا ہوگا کوئی بھی جو ہے وہ اڑا کے رکھ دے گا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دوسری جانب قتل کی تفتیش جو ہے وہ سی آئیے پوریش کو دینے کی درخواست بھی جمع کرائی گئی ہے تفتیش تبدیلی کی درخواست مقدمے کی مددعی جو ہیں ان کے بھائی انہوں نے جمع کرائی ہے تفتیش تبدیلی بورٹ میں سی آئیے کو تفتیش دیے جانے کا امکان بھی ہے امیر بالاج کو قتل کرنے والے ملزم مظفر حسین کا اسلحہ لائسنس بھی منظریاں پہ آ چکا ہے ملزم مظفر حسین نے شورٹ گن کا لائسنس جو ہے وہ حاصل کر رکھا تھا منظریاں پر آنے والے حملے کی فٹیج بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ امیر بالاج پر فائلنگ شادی کی تقریب سے یعنی کہ وہ علیوے کی جو تقریب تھی اس سے باہر نکلتے ہوئے کی گئی حملے کے وقت لوگ امیر بالاج کے ساتھ سیلفیاں جو ہے بنانے میں مصروف تھے لیکن جو میں نے چیز دیکھی یہی بندہ سیلفی بنانے آ رہا تھا بار بار آ رہا تھا اگر گار آپ کی سیکیورٹی اچھی ہوتی کسی اچھی کمپنی کی سیکیورٹی ہائر کی ہوتی یا کوئی بندے بڑے اٹنٹیو ہوتے کوئی بندہ دل و جان سے کام کر رہا ہوتا تو ایسے بندے کو پکڑ کے کہیں پہ پھیکتے کہ بھئی تو دو دفعہ آ چکا ہے مسٹیریس لگ رہا تھا حملہ آور نے امیر بالاج کو جو ہے پوائنٹ بلانک سے اڑایا ہے بلکل ساتھ کھڑے ہوکے اس نے پسٹل کا بس جو ہے فائر کیا اور فائرنگ کرتے ہوئے بھگدر بج گئی امیر بالاج کو چار گولیاں جی کاندھے سینے اور پیٹ میں لگیں جس کے بعد اس کے گارڈز نے مظفر کو سر میں گولی مار کے جو ہے موقع پر ہی ہلاک کر دیا اصل قاتل ملک سے فرار ہو چکا ہے اور دشمنی کا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے ایک بار پھر سے ری سٹارٹ ہو چکا ہے جانئے کہ بڑا یہ سوسناک معاملہ بہت ہی خوفناک انداز میں پولس بھی ملی ہوئی تھی جو بندہ ان کا جاننے والا تھا وہ بھی ملا ہوا تھا اندر بہت سارے لوگ ملے ہوئے تھے کیونکہ جب رات کی تقریب میں بھی امیر بالاج جو ہے سیٹرڈے کو بھی گئے ہوئے تھے لیکن پلان سنڈے کو کیا گیا ولیمی کی تقریب میں اس کا مطلب ہے کہ سنڈے کو ساری پلاننگ کی گئی تھی کوئی اندر کا بندہ انوالو ہے سی آئیے پولس کے پاس جانا چاہیے دیفنیٹلی اور دیکھنا چاہیے کہ جو بلک سے باہر چلے گئے ہیں ان کو کس طرح سے پکڑ کے واپس لائے جائے اور جو فیملی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے اس وقت پولس پر انویسٹیگیشن پر تو ان کی بات سننی چاہیے اور وہ اگر پولس کے پاس جا رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے اور ایسے درندوں کو کیفریکردار تک پہنچانا چاہیے